السلام علیکم میرا نام ہے رومان اور آپ دیکھنے کا آر ایلینڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک کافی ٹائم سے کوئی ویڈیو نہیں آئی تھی تو ہمارے زیڈیٹ موٹر سپورٹس والے بھائی عبداللہ نے کچھ دن پہلے جی ایس ون فیفٹی ایسی لیا تو اس نے کہہ کہ آپ اس کا ووک رون کریں تو یہ کافی اچھا ایڈیشن ہوگا آپ کے بائک کیٹالاگ کے اندر کیونکہ جی ایس ون فیفٹی ایس ٹائم مارکیٹ کے اندر ایک ہوت سیلنگ بائک ہے اور اپنی بہت زیادہ کروزنگ کے بیلٹیز اور جو ٹورنگ کے بیلٹیز ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ فیمیس ہے آلدھو یہ بائک کمپلیٹلی ریٹرو لکس کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی ینگ بائیز اس کو بہت زیادہ لے رہے ہیں تو آئیں سلتے ہیں وہ سپیسیفک فیکٹرز دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ بائک اتنا فیمیس ہو رہے ہیں اور کیوں یہ اتنی پرائیس بریکٹ میں ہمارے پاس یہ امہا کا وائی بی آج جی بھی آتا ہے تو کیوں لوگ وائی بی آج جی کو چھوڑ کے یہ بائک لے رہے ہیں حالانکہ یہ بلکل بھی اگر آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھیں تو ایسے نہیں لگتا کہ یہ ایک سپورٹی نیش کے لیے یا ایک ینگ مارکیٹ کے لیے ٹارگیٹ کیا جا رہے ہیں تو سلتے ہیں تھوڑا بہت اس بائک کا بریف انٹرڈکشن پھر اس کی پرائیسنگ وغیرہ اور پھر ہم اس کی کمپلیٹ اوورال ڈیٹیلز وغیرہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بائک کا تھوڑا آسائی انٹرڈکشن دوں کہ یہ جو سپیسیفک بائک ہے یہ جی ایس ون فیفٹی ایس ای ہے اس لائن اپ کے اندر ون فیفٹی لائن اپ کے اندر سزوکی کے تین بائک آتی ہیں جی ایس ون فیفٹی جو سمپل ہے پھر ایس ای اور پھر جی آر تو جی ایس ون فیفٹی دو لاکھ بیتالیس ہزار روپے کے اور جو جی ایس ون فیفٹی ہے وہ دو لاکھ پچیس ہزار روپے کے تو ان دونوں کی پرائیسنگ میں سترہ ہزار روپے کا فرق اس وجہ سے آ رہے کیونکہ اس میں ایک چیز ایڈیشنل ہے وہ ہیں اس کے ایلائی ویلز اور اس کی ڈسک بریگز تو اس وجہ سے سترہ ہزار روپے کا فرق آ رہے باقی جو جی ای آر ون فیفٹی ہے وہ تین لاکھ تیس ہزار روپے کے اور وہ بیسیکلی ایک سٹیپ اپ ہے سٹائلنگ میں بھی پرفارمنس میں بھی ان سب چیزوں میں پھر سزوکی کا جو ون فیفٹی کا ٹاپ آف دے لائن آ رہے وہ ان کا جو جی ایس ون فیفٹی آ رہے وہ ہے تو پرائیسنگ تو ہم نے ذرا اس کی ڈسکس کر لی اور یہ کافی سیملر ہے دو لاکھ بیتالیس ہزار روپے یہ کافی سیملر ہے بائی بی آر جی اور بائی بی آر زی وغیرہ سے تو حالانکہ وہ ون ٹو فائی سی سی ہیں یہ ون فیفٹی سی سی ہے انجن پرفارمنس میں کافی فرق ہے لیکن پھر بھی یہ ان کی پرائیس رینج کے قریب قریب آ رہے تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں بائیک کی لکس کی طرف پھر جائیں گے انجن پھر ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز پھر اس کی جو نون فالٹس ہیں وہ اور پھر ویلیو فور مینی کہ آپ کو آپ کے پیسوں کے لیے کیا مل رہا ہے تو لکس میں کمپلیٹلی ریٹرو سٹائلنگ ہے کمپلیٹلی ریٹرو سٹائلنگ ہے کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ بائیک بوائز کے لیے یا ایک جنگ جنریشن کے لیے یا جو اس کے کمپیٹیڈرز ہیں وائی بی آر ون ٹو فائف زی یا سی وی ون ففٹی ایف ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہے یہ بلکل کمپرٹ اوریینٹڈ اور ایک یوٹیلیٹیرین بائیک ہے اور ایک ہی چیز کو ذہن میں رکھ کے بنایا گیا اور وہ ہے یوٹیلیٹی اور جس کے یہ پیسے پورے کرتا ہے آپ اس کی راؤنڈ ہیڈ لائٹ راؤنڈ ہیلوجن انڈیکیٹرز اس کے بعد آپ اس کی یہ ون ٹی سیٹ پھر جو کیریئر لگا ہوئے ریئر ٹیل لائٹ کے اوپر اور فرنٹ والی جو لائٹ ہے ایون کے سٹار شیپ ایلائی ویلز ہیں وہ بھی تھوڑے سے آؤٹڈیٹڈ ہیں تو سٹائلنگ کے معاملے میں یہ کافی ریٹرو ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا سزوکی کا جو مین فوکس تھا وہ تھا کہ یہ بائیک ڈیلی یوزیبل ہو یوٹیلیٹی کے لحاظ سے بیسٹ ہو اور پریکٹیکل ہو تو اس چیز میں یہ اپنے جو سیٹ گول تھا اس کا اس پر پورا اتر رہا ہے اور یہ کہ یہ بائیک اس نیش کے اندر کافی اچھا ہے اور یہ زیادہ تارگٹ کرتا ہے راؤنڈ جو تھائٹی تھائٹی فائیو کے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سپورٹی سٹائلنگ نہیں چاہتے ایک وائی بی آر وان ٹو فائف جی کی تو ان لوگوں کی طرف یہ بائیک تارگٹ کیا گیا ہے تو اس کی سٹائلنگ میں جو کی فیچرز ہیں ویسے تو آپ نے بی رول میں دیکھا ہوگا لیکن ایک جو چیز ہے وہ اس کی سپیڈ آم میٹر ہے انالوگ سپیڈ آم میٹر ہے لیکن اس کے اندر کیونکہ یہ ریٹرو سٹائلنگ کے بیسٹ ہے تو سیم جو راؤنڈ ڈائلز آتی ہیں جو پہلے ریٹرو بائیک میں آیا کرتے تھے وہی راؤنڈ ڈائلز ہیں آپ اس کے ڈائلز میں دیکھیں تو یہ آل سنز والوں نے منفیکچر کیا ہوئے جو سیم وائی بی آر کے جو ڈائلز ہیں وہ بھی آل سنز ہی منفیکچر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ٹرپ میٹر پھر اوپر سپیڈ آم میٹر اور بیچ میں اس کا جو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنا بائیک چال چکا ہے سپیسپک میلیج وغیرہ تو وہ کننٹلی یہ بائیک 8.45 کلومیٹر چل چکا ہے پھر اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو ایک ہیڈ لائٹ کا بٹن ہے لائٹ کا سوری انڈیکیٹر ہے نیوٹرل اور انڈیکیٹرز وغیرہ کی انڈیکیشنز ہیں ایلیڈ انڈیکیشنز ہیں اور پھر آپ کا ایک کمپلیٹلی ریٹرو آر پی ایم میٹر باقی کوئی اتنی زیادہ فینسی چیزیں نہیں ہیں ہاں یہاں پہ جو سوچ اسمبلی ہے وہ یہ ویٹ بیلنسٹ ہے اور اس کے اندر یہاں پہ ایک چیز ایڈیشنل لگی ہوئی ہے یہ اس کے آکزیریلی بٹنز یہ عبداللہ نے اس کے اندر پوجیکٹل لیم سٹورنگ کے لئے انسٹال کیا ہے میں آپ یہ ٹاپ بوکس بھی دیکھ رہوں گے تو یہ ٹورنگ کے لئے کافی استعمال ہوتا ہے تو اس کی سوچ اسمبلی میں رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ لائٹ آن آف کا سوچ ہے پھر اس کے بعد اس کا سٹارٹ سوپ بٹن ہے اور پھر اوپر اس کا کل سوچ ہے جو کہ وائی بی آر میں کل سوچ نہیں آتا پھر لیف سائیڈ پہ لائٹ ہائی لو ٹرن سگنلز اور ہون ہیں جو کہ کمپلیٹلی سٹینڈرڈ ہے فرنٹ پہ آپ دیکھیں تو اس نے تو خیر یہ وائزر ایڈ کیا ہوئے آج کل لڑکے وائی بی آر میں بھی کہتے ہیں اس کی سٹائلنگ کو ہی بالکل مار دیتے ہیں تو یہ وائزر ایڈ کیا ہوئے اور باقی جو سپیسیفک اس کے اندر ایک چیز آتی تھی کہ جو اس کا باڈی کلر کے ساتھ میچنگ اس کے مٹ گارڈ جاتے ہیں ویسے پہلے ریڈ والے کے ساتھ کروم میں مٹ گارڈ جا رہے تھے باقی اس کا کروم کا ہی اگزاوسٹ ہے لوکس میں اس کو میں ریٹ کروں گا سیون آٹ اوف ٹین کیونکہ کوئی اتنے مزے کیا خاص لوکس نہیں ہیں یوٹیلٹی کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں کہ آپ آرام سے اس کے اوپر فیملی کو بھی بٹھا سکتے ہیں ٹینکی پہ بچے بھی بٹھا سکتے ہیں اپنے ہوں یا کسی کے کیونکہ ہمارا میجر کنسرن یہ ہوا کرتا تھا کہ وائی بی آر کی ٹینکی کے اوپر آپ لوگ بچے نہیں بٹھا سکتے وہ سلائیڈ کر کے پیچھے آ جاتے ہیں تو لوکس میں یہ کمپارٹمنٹ تو ہم نے اس کا ڈسکس کر لیا پھر آگے جلتے ہیں تو ہم جو اس کی مین ہائی لائٹ ہے اس کا جو اینجن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سیکنڈ جو اس کا سائلنگ پوائنٹ تھا وہ اس کا اینجن ہے ون ففٹی سی 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 اینجن ہے سنگل آور ایڈ کیم سنگل سلنڈر فور سٹروک اور یہ ائر گولڈ اینجن ہے یہ اینجن پروڈیوس کر رہا ہے اراؤنڈ 3.18 ہارس پاور اس آپ راؤنڈ آف کر کے 14 بھی کہہ سکتے ہیں سیم جو اس کا جی آر سبلنگ ہے وہ بھی اتنی ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے اور 13.4 نیوٹن میٹر ٹور تو جو خاص طور پر اس کی ٹورک دلیوری ہے وہ آپ کو بہت لو ارپی ایم سے ملتی ہے تو جس وجہ سے یہ ٹورنگ کے لیے بہت اچھا بائک بنتا ہے کیونکہ چڑھائیوں پر اس کو آپ کو ٹاپ سپیڈ نہیں ماننی پتی اس کی پک بہت زیادہ اچھی ہے جس وجہ سے آپ کو ایک کافی پرفارمنس میں تھمپ فیل ہوتا ہے جب آپ شفٹ کرتے ہیں YBR سے اس کے اوپر اور یہ اینجن اس کا جو فریم ہے وہ ٹوٹل اوورال اس کا ڈرائی ویٹ 114 کجی ہے تو یہ سفیشنٹ ہے اس ویٹ کے لیے کیونکہ جو آپ اگر دیکھتے ہیں YBR 125G ہے وہ 128 کجی کا ہے تو ہورس پاور میں اراؤنڈ 4 ہورس پاور کا فرق آجتا ہے جو بائک کے لیے کافی زیادہ ہے تو پھر اس وجہ سے آپ اس بائک سے اس پہ شفٹ ہوں گے تو آپ کو پرفارمنس میں ایک میسیو میسیو سچینج نظر آئے گا کہ یار واقعی ایک میں 150 سی سی بائک کے اوپر بیٹھا ہوں تو یہ تھا لیکن اس کے انجن کے تھوڑے سے ڈراؤ بیکس ہیں کہ یہ اتنا زیادہ روبست نہیں ہیں جتنا یاما نے یہ انجن پروائیڈ کیا ہوا ہے یہ انجن اونر بھی بتا رہے تھے اور کافی زیادہ فورنس پہ بھی یہ بات ہے کہ تھوڑی سی مار کھانے کے بعد یا اس کا زیادہ خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہ کام نکالنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کا ایک ڈراؤ بیک ہے باقی اوورال یہ جو ہورس پاور اور پرفارمنس فگرز ہیں یہ اچھے ہیں سفیشنٹ ہیں اور اتنا زیادہ پیٹرول بھی نہیں استعمال کرتا فورٹی فائف کلومیٹر پر لیٹر کرتا ہے جو سیم ہے باقی ون ٹو فائف سی سی کے بائکس کے لیے تو کافی اچھا یہ اس کا ایک انجن پیکز ہے ایک خاصی جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے انجن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ جو انجن ہے یہ کمپلیٹلی جیپنیز انجن ہے اور یہ واحد ون ففٹی سی سی کیٹیگری کا بائک ہے پاکستان میں جو بگ تھری کی طرف سے ہونڈا کا بھی ایون جو انجن ہے وہ ہونڈا چائنا نے بنایا ہوئا ہے اور یہ سپیسیفکلی جو انجن ہے یہ سزوکی جیپن کی طرف سے ہے اور یہ واحد ون ففٹی جیپنیز انجن ہے یہاں پہ مارکیٹ میں اس ٹائم اویلیبل تو ابھی چلتے ہیں تھوڑی سی اس کی ٹیکنیکل سپیسیفکیشنز دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو اوکزیلیریز لگی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے جیسے یہ ٹاپ باکس لگا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ایکسٹر لائٹس ہیں اور جو فیوزز وغیرہ اور نیچے جو پروجیکٹرز لگے میں اور وہ ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو انجن میں میں اس کو ریٹ کروں گا نائن آؤٹ آف ٹین صرف اس وجہ سے کہ یہ انجن وہ واحد انجن ہے جو جیپنیز ہے اور آپ کو ایک اچھی بلڈ کالٹی والا سسٹینیبل انجن مل رہا ہے پھر ابھی چلتے ہیں اس کی تیکنیکل سپیسیفیکیشنز کی طرف تیکنیکل سپیسیفیکیشنز میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کنمنشنل کیکسٹارٹ تو ہے یہ لیکن اس میں الیکٹرکسٹارٹ بھی آپ کو دیا گیا پھر یہ کہ اس کا 12 لیٹر کا فیول ٹینک ہے ایون دو یہ کاربوریٹر بیسد ہے لیکن پھر بھی آپ کو 45 کلومیٹر پر لیٹر کی یہ مائلیج دے رہا ہے جو کہ کافی اچھی مائلیج ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے جو اس کا سیلنگ پوائنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے 18 انس کے ایلائی ویلز تھے اور فرنٹ میں آپ کے پاس سنگل پوٹ ڈسک بریک آتی ہے جبکہ ریئر والی بریک ڈرم بریک ہے ان 18 انس کے ایلائی ویلز کے اوپر فرنٹ میں 2.75 کا ٹائر ہے جبکہ ریئر میں 90 با 90 کا ہے یہ دونوں ٹائر سائز تھوڑے سے چھوٹے ہیں آپ انہیں چینج کر آکے ایک اچھا فرنٹ پہ آپ 3.0 پہ جا سکتے ہیں کیونکہ تاکہ آپ روڈ گرپ زیادہ ملے کیونکہ اس کی کافی براڈ ویل بیس ہے 1280 mm کی ویل بیس ہے اور 15 mm کی گراؤنڈ کلیرنس ہے ایون دو یہ بہت زیادہ براڈ ہے لیکن پھر بھی گراؤنڈ کلیرنس اس کی بہت زیادہ اچھی ہے ایون کے بھائی بھی آرس اچھی ہے اور سفیشنٹ ہے اس کے بعد جو نیکس چیز ہے وہ اس کے فوقس ہیں یا شوق جیسے ہم بولتے ہیں تو فرنٹ پہ ٹیلیسکوپک جو ہمارے پاس کوئل سپرنگ آئیل ڈام شوقس ہوتے ہیں وہ ہیں اور ریئر پہ ہمارے پاس سیم ایڈجسٹیبل شوقس ہیں آئیل ڈام کوئل سپرنگ شوقس ہی لیکن جسنا آئی بی آر میں ایڈجسٹیبل آتے تھے ویسے ہی یہ ایڈجسٹیبل ہیں باقی ٹیکنیکل سپیسیفیکشنز میں اور اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں اب بھی چلتے ہیں اس کے اوکزیلریز دیکھتے ہیں کیا کیا لگی ہوئی اور کس کمپنی ہی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے اس کی جو نون فالٹ ہیں اور پھر ایک فائنل ورڈک the value for money اوکزیلریز دیکھتے ہیں اس بائٹ میں جو جو ٹورنگ کے لئے لگی ہوئی ہیں تو سب سے پہلی آپ کے پاس یہ کی پروجیکٹرز لگے ہوئے ہیں زوم ان اور زوم آؤٹ فنکشن کے ساتھ تو یہ دونوں پروجیکٹرز یہاں پہ کافی اچھی ترہو دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر ایک ٹیسٹ کراتا ہوں پھر اس کے بعد ایک چیز کے اس کے اندر آپ کے پاس یہ موبائل ہولڈر لگا ہوئے اور فرنٹ پہ وائزر لگا ہوئے اور پیچھے آئیں تو 45 لیٹر کا ٹاپ باکس لگا ہوئے ٹورنگ کے لئے کافی اچھا ہے اس میں آپ اپنی کافی ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں پنچے کپ بھی ڈال سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں لائٹس کی پیفارمنس دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس کری کی جو لگی ہوئی تھی ان کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں پروجیکٹر لائٹس ہیں اور کافی اچھی ان کی تھروہ ہے اور خاص طور پر اگر آپ ٹورنگ کر رہے ہیں تو رات کافی آپ کو ہیلپ فول ہوتی ہیں یہاں سے آپ اس لائٹ کو کھینج کے اس کا جو پروجیکشن انگل ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری جو لائٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں چھوٹی سی لائٹس ہیں لیکن ان کی تھوہ چیک کریں اور پھر اس میں ایک اور فونکشن بھی ہے کہ یہ کمپلیٹ لی یلو لائٹ بھی آپ کو دیتی ہیں یہ فاغ میں بہت کام آتی ہے فاغ میں یلو لائٹ ہی چلتی ہے وائٹ لائٹ فاغ میں تنگ پڑ جاتی ہے اب چلتے ہیں بائک کی ہم پرابلم اور اس کو برک فائنل ورڈ لیتے ہیں لاسٹ میں تھوڑے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس بائک کے ڈراؤ بیک اور پھر یہ چک کرتے ہیں کہ آپ کو value for mini کیا دے رہے تو راو بیک میں سب سے پہلی چیز لکس ہیں لکس اس کی آپ بنانی پڑتی ہیں اگر آپ ایک ایمیٹ بائک رائیڈر ہیں اور آپ شوکین ہیں تو تب آپ کو تھوڑا سا ایتانگ کرے گا کیونکہ بندہ ہے انزین کے لئے بائک لیتا ہے اور اس کے بعد لکس میں آپ بہت سارے بائک موڈیفائی کر رہے ہیں اور دوچی چیز یہ تھی کہ اس کا انزین اتنا زیادہ روبست نہیں رہا 2018 کے بعد اس کی قولیٹی کافی گرا دی گئی ہے اوبرال بل قولیٹی بھی کافی گر گئی ہے تو انزین کے ایشوز آتے ہی رہتے ہیں تھرڈ پھر اس کا یہ ہے کہ اس کی وائرنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے جی اس کا سب سے پہلا پرابلم کوئی آپ کوئی بتائے گا تو یہ ہی ہوگا کہ اس کی وائرنگ کا بہت مسئلہ آتا ہے کوئی ایک چیز آپ نے چھیڑ دی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ نکلتا ہی رہے گا اور پھر یہ کہ اس کی سرویسنگ آپ کو اچھا کوئی میکینک دھوننا پڑے گا ورنہ سرویسنگ کا یہاں پہ ایشو رہتا ہی رہتا ہے تو اس کے بعد یہ کہ value for money کتنی provide کر رہے دو لاک وی تالیس آر روپے میں آپ کو ایک اچھی چیز مل رہی ہے نہیں تو یہ ہے کہ اگر اس کے competitors کے لحاظ خاص اور پہ اس کی looks کی ویسے اور اس کی overall build quality کی ویسے مجھے اتنا زیادہ کوئی issue نہیں ہے لیکن ہاں اگر میں پھر بھی 150cc bike کو consider کروں گا اگر مجھے کوئی Chinese bike لینا ہے تو اس میں high speed infinity 150 looks میں وہ سارے boxes ٹک کرتے میرے لئے performance میں ہر چیز میں وہ bike مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ overall میرا verdict تھا اس bike کے اوپر میبھی آپ کا different ہو لیکن پھر بھی اچھا bike ہے اچھا package ہے آپ کو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے جب آپ bike لینے جا رہے ہیں امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آفیز